الرقن الاول من ارکان الایمان ان تؤمن باللہ پرثم رقن ایمان کا یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ ایک ہے کیسے ہم اللہ پر ایمان نہ ہیں تؤمن بتوحید الربوبیت والالوحیت والاسماع وصفات وتؤمن بوجود اللہ سبحانہ وتعالی آپ توحید الربوبیت والوحیت اور اسماع وصفات کو مانیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ موجود ہے ما ہے الادل على وجود اللہ اللہ کے وجود پر اللہ کے ہونے پر کیا پرمان ہے کیسے ہم پرمان دیں گے لوگوں کو کہ ہاں اللہ موجود ہے تو اس کے پرمان بہت زیادہ ہے اتیادھیک ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چار چیزوں میں ہم اس کو سمیٹ دیں سب سے پرتم اقل ہے کیونکہ کوئی بھی اقل مند ویقتی اس بات کو مانے گا مانے گا کہ کیسے یہ پوری سرسٹی اپنے آپ وجود میں آگئی یہ سنسار وجود میں آگیا اور اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے ہر چیز اپنے انداز سے چل رہی ہے تو اقل اس بات کو مانے گی الدلیل الثانی الحس تکو فکر بشدہ ترفع جکل السماع وتدعو اللہ تجیتا تنفارج خام النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اذا بالغیث ينزل اور جو دوسری دلیل ہے وہ یہ حس ہے یعنی انسان اندرونی طور پر اس بات کو مانتا ہے کیونکہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے تو یہ حس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے الرابع الفطرہ اور تیسرا فطرت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر الرابع الشرع والادلہ کثیرہ من کتاب السنہ تثبت وجود اللہ سبحانہ وتعالی واللہ اعلم اور چوتھا یا چطورت شریعت سے ثابت ہونا اور اس کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں